زہران کی آنکھ کھلی تو نظر سامنے وال کلاغ پر گئی رات کے گیرہ بج رہے تھی وہ اٹھ کر بیٹھا بروقت سونے کی وجہ سے اس کا سر کافی بھاری ہو رہا تھا اس نے آس پاس نظر دھوڑائی کمرہ خواہ دی تھا وہ سویا کب تھا اسے یاد آیا چار پانچ بجے کے قریب وہ بے ہوش ہو کر گر گیا تھا اور اب جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں تھا اسے یہاں کون لائیا اس کے ذہن میں مختلف سوالات آ رہی تھی وہ آہستہ آہستہ بیٹ سے اٹھا پیرہ میں سلیپر اڑستہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا سامنے سے آتی ایشل سے ٹکرا گیا تھا وہ دھیان سے چلا کرو ایشل اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی اوہ تو مٹ گئے تھے اوگار اب کیسی طبیعت ہے تمہاری میں تمہیں دیکھنے ہی آ رہی تھی اندر ایشل اسے دیکھتے ہوئے پرجوش انداز میں بولی ہوں ٹھیک ہوں اب ہاں تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے دوکٹر نے کہا تھا بس ٹیسٹ کرو اور کچھ میڈیسنز دی ہیں وہاں ٹائم پڑ لینا وہ ممبالی ہے میں نے تمہارے کمرے میں ہی پڑھی ہے دوکٹر دوکٹر کو کس نے بلایا تھا زہران حیرانی سے بولا ایشل نے ساری رودار اس کے گوشت گزار کر دی اچھا تھینکس تم نے میرا اتنا خیال لکھا اور دوکٹر کو بھی بلوالیا تم ہو بہت حیمد والی ایسے زہران اسے سراتے ہوئے بولا تھا اری کوئی بات نہیں یہ تو فرض تھا میرا اور تم نے بھی تو رہنے کے لیے جگہ دی ہے مجھے یہاں اس کے لیے میں بہت شکر بزار ہوں تمہاری ایشل معصومیت سے بولی جس پر زہران مسکرانے لگا تھا کوئی بات نہیں میرا بھی یہ فرض ہے ایک اکیلی بے سارا لڑکی کو بیچ رستے میں اکیلا تو نہیں چھوڑ کر جا سکتا تھا بولتے بولتے اس کی نظر ایشل کی گتنوں سے پھٹی ہوئی جینس پر پڑی اور زخمی پیر پر جسے خون نکل کر اب جم چکا تھا یہ تمہیں کیا ہوا زہران اس کے پیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا کچھ نہیں بس واپس آتے ہوئے گر گئی تھی میں ایشل اپنا زخمی پیر پیچھے کرتے ہوئے بولی گر گئی تھی کیا مطلب دھیان سے چلتی نہ ہاں دھیان تھا ہی کہاں پیچھے تو وہ لگیا ہوئے تھے پتہ نہیں گھر کیسے پہنچی ہوں ایشل اللہ پرواہ سے انداز میں بولی کون کون لگا ہوا تھا تمہارے پیچھے زہران نہ سمجھی سے بولا یوسف کمال پاشا اور کون اب یہ یوسف کمال پاشا کون ہے وہی جو لوگ اس دن تمہارے پیچھے تھے جن سے بچنے کے لیے تم نے مجھ سے مدد لی تھی ارے نہیں وہ تو میرے ڈیڈ کے لوگ تھے تو پھر یہ کون تھی زہران سوال پر سوال کر رہا تھا یہ وہ ہے میرے ڈیڈ نے جن کے ساتھ ڈیل کی ہے میری ساتھ ایشل کے چہرے پر ایک اداسی سی چھا گئی تھی اوہ اچھا زہران افسوس سے ایشل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو تمہیں آج نہیں جانا چاہیے تھا ادربل کے تمہیں تو گھر سے ہی نہیں نکلنا چاہیے بھی کچھ دن جتنا ہو سکے اتنی احتیاط کرو تو بہتر ہے ہاں یاد ہی نہیں رہا مجھے بس دماغ گھوما ہوا تھا میرا ایشل اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہیں اچھا چلو اس پر کچھ لگا لو زہران نے اس کی پیر کی طرف اشارہ کیا نہیں خیر ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا رکو میں لگا دیتا ہوں نہیں نہیں رہنے دو ایشل اس کی کہنے کے باوجود بھی وہاں سے جانے لگی تھی جب زہران نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر سوفے پر بٹھایا بیٹھو ادھر میں فسٹ ایڈ لے کر آتا ہوں ایشل مو بناتے ہوئے بیٹھ گئی تھوڑی دیر کے بعد زہران فسٹ ایڈ باکس اٹھائے اس کی طرف بڑھا تھا اس کا پیر سیدھا کیا اور کانٹن سے زخم صاف کرنے لگا تھا پھر بینٹج کرنے لگا تب ہی ایشل بولی ویسے تم کیوں بے خوش بے ہوش ہو گئے تھے ڈاکٹر نے کہا کہ تمہیں بہت زیادہ سٹریس ہے کس چیز کا سٹریس لیا تم نے ایشل سوالیاں انداز بھی بولی زہران کے چلتے ہوئے ہاتھ ایک دم سے رکے تھے اس نے ایشل کی طرف دیکھا وہ سب پھر کبھی بتاؤں گا تمہیں ابھی ایسا کرو ریسٹ کرو اور جا کر سو جاؤ وہ ایشل کی نین سے بوجل ہوتی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا ہوں وہ کہ ایشل کی بھی نین سے بری حالت ہو رہی تھی اب وہ آہستہ سے اٹھی اور لنگلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی اس کے جانے کے بعد زہران بھی فس ٹیٹ باکس اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا ایڈی چینجنگ ڈھوم سے تیار ہو کر باہن نکلا تو سامنے ہی پر سکون سی سوئی ہوئی شانور پر نظر پڑی اب تک نین کی وادیوں میں پوری طرح گرک تھی وہ ایڈی نے اس کی طرف نظر ڈالی چہرے پر ہلکی سی مسکراہت رہی گئی تھی تب ہی ایڈی کو ایک شرارت سوجی اس نے میز پر پڑا باول اٹھا کر تاول اٹھا کر شانور پر پھینکا وہ ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھی تھی جیسے ہی اس کی سمجھ میں ساری بات آئی اس نے گھوڑ کر ایڈی کی طرف دیکھا گوڈ مارننگ مائی بیوٹیفل وائیف ایڈی پر شوک لیجر میں بولا تھا جس پر شانور اسے گھوڑتے ہوئے سستی سے اٹھ گئی یہ کیا طریقہ تھا اٹھانے کا شانور اپنے بال پرمہ میں قید کرتے ہوئے ایڈی کی طرف بڑی تھی میرا دل نہیں کر رہا تھا اکیلے ناشتہ کرنے کا تو سوچا تمہیں بھی اٹھا دو ایڈی اس کے ہاتھ سے پونی کھینچ کر اٹھارتے ہو اور بولا جسے اس نے مشکل سے اپنے لمبے سلکی بال قید کیے تھے وہ دوبارہ ٹھلک کر اس کے کندوں پر بکھر گئے تھے میں باہر لاؤنج میں ناشتے کی ٹیبل پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں جلدی سے فریش ہو کر آ جانا اس کے گال تپ تپ آتے ہو وہ کمرے سے بائے نکل گیا شانور نے کچھ کہنے کے لئے لب کھولے لیکن اس سے پہلے ہی وہ جا چکا تھا کمرے سے بدتمیز انسان شانور پیر پھٹکتے ہو واشروم کی طرف بڑھ گئی جاہل ہے گدھے کی اولادوں یہ کسے اٹھا کر لے آئے ہو پاشا سامنے زمین پر دوزانوں بیٹھے ہٹے کٹے نوجوان کو گلے سے پکڑ کر دبوچتے ہو وہ بولا تھا پتہ نہیں نہیں بوسم تو اپنی طرف سے ایشل کو ہلائے تھے میں نے ٹھیک سے دیکھا تھا ایشل ہی تھی یہی کپڑے پینے ہوئے تھے جس وقت میں نے اسے ہوا کیا اس کا چہرہ دوسری طرف تھا میں دیکھ نہیں سکا ایشل ہی نہیں کپڑوں میں تھی کیا پتہ انہوں نے اپنے لباس تبدیل کر لی ہو ایشل کو شک ہو گیا تھا اس لئے وہ بہاگ گئی ہو وہاں سے پاشا نے جیسے ہی اس کے گلے پر سے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ اٹھایا اٹھایا وہ کھیج کھیج کر لمبے لمبے سانس لینے لگا تھا اس کی بات ست کر پاشا پیچھے کرسی کے ساتھ رسیوں سے جکڑی ہوئی لیزا کی طرف بڑھا پاشا کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ خوف سے بری طرح کام پر رہی تھی پاشا نے اس کے موں پر بندی ہوئے پٹی کھیج کر اتاری تھی لڑکی سچ سچ بتاؤ کیا کھیل کھیل رہی ہو ہمارے ساتھ پاشا اس کی بالوں کو زور سے پکڑتے ہوئے بولا کچھ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا سچ سچ بتاؤ ایشل کہاں ہے پاشا غصے سے بولا کہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے اسے تب ہی ایک اور بالوں کی پیچھے پونی باندھی نوجوان اندر کپرے میں داخل ہوا تھا کچھ پتا چلا ایشل کا پاشا اسے دیکھتے ہی جھٹ سے بولا اس نوجوان نے عدب سے جھکاتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا پاشا نے اپنی گن اس کے سینے پر تانی تو پھر کسی کام کے نہیں ہو تم ایک دو فٹ کے لڑکی تم لوگوں کی گریفت میں نہیں آسکی جو ناکام لوٹے پاشا کے لئے اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے ساتھ ہی گولی کی زوردار آواز بھونی تھی تھوڑی دیر بعد وہ زمین پر پڑا بری طرح سے تڑپ رہا تھا پاشا نے گن سے اٹھتے ہوئے دنے کو ایک فونک ماری اور پاس کھڑے گارڈ کی طرف بڑھا دی سامنے کا منظر دیکھ کے لیزا کی آنکھیں باہر کو بنائی تھی اس لڑکی سے پتہ کروا سب کوئی زبان کھڑوا اس کی اور اشل تک کسی بھی طرح یہ خبر پہنچا اس کی چہیتی سہیلی ہمارے قبضے میں ہے اس تک پہنچنے کے لئے یہی ایک واحد رستہ ہے پاشا وہاں پر کھڑے سب گارڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا دھیان رکھنا یہ بچ کر جانی نہیں چاہیے اگر یہ بھاگی یہاں سے تو تم سب کی گردنیں اتارنے میں اٹمنٹ نہیں لگاؤں گا میں پاشا غصے سے دھارتے ہوئے بولا تھا لیزا کی قریب آیا وہ اس کے موز پر پٹی دوبارہ باندی تمہیں اس سب کی بہت باری قیمت چکانی پڑے گی پاشا کے ساتھ کھیل کھیلا ہے تم نے تم شاید جانتی نہیں پاشا کے ساتھ کھیلنے کا انجام کیا ہوتا ہے پاشا خون خان نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا پھر کمرے سے باہر نکل گیا آریان نے مشال کی سائٹ کا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا تھا گاڑی کا بیکڈور کھول کر سارے شاپنگ بیکز رکھیا جس نے مشال کو کافی ساری شاپنگ کروائی تھی اس کا مشال کے ساتھ دن بہ دن کافی اچھا گزر رہا تھا بیکڈور بند کر کے وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھانڈ کی وجہ سے اس کا انجن کافی تھنڈا ہو چکا تھا اس نے مشال پر نظر ڈا دی جو تھانڈ کی وجہ سے اپنے کندوں کے گمت گرم شال ڈالے سنٹی بیٹھی تھی سردی تو نہیں لگ رہی مشال آریان گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا نہیں ٹھیک ہوں میں مشال نے نرمی سے جواب دیا تھا کچھ دیر کی ڈرائی کے بعد اس نے سنگنگ کے اشارے پر گاڑی روکی تب ہی ان کے برابر میں کالے رنگ کی نئی چمکتے ہوئے مرسریز آ کر رکی جس میں ایک ایلیٹ کلاس تعلق رکھنے والے دو نوجوان سگریٹ کا دھوہاں اڑاتے نشے میں پوری طرح دھتے انجی آواز میں لگے موسیقی کے مزے لوٹے وہ دونوں ایرگرد کے محول سے بلکل بھینگانہ دیں تب ہی ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ بیٹھے نوجوان کی نظر اپنے پاس کھڑی زاری میں بیٹھی مشال پر پڑی تھی وہ کچھ پر ساکت سا سے دیکھتا رہا مشال بار بار اپنے کندوں کے گدشال کو ٹھیک کر رہی تھی جو بار بار ڈھلن کر نیچے چلی جاتی کدر ہیلو تھوڑی دن کے بعد سمیر نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی لک کیا تھا اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کی طرف مجھو دلائی تھی اس کے اشارے پر سمیر نے مشال کی طرف دیکھا سو آرڈ سمیر نے کندے اچھ گائے اوہ مین شیس سو پریٹی اس نے ستائشی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا لیو ایٹ یار آئی تنس ساتھ میں ہیس بینڈ ہے اس کا اور ویسے بھی تجھے کون سا کمی ہے لڑکیوں کی آئی وانٹ دیرڈ کر وہ سگریٹ کرکی سے باہر پھینکتے ہوئے بولا تب ایک گین سگنل اون ہوا تھا اور ان کی گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی پیچھا پیچھا کر اس کا پتا کر کہاں رہتی ہے جار یار شہرام سٹوپ اٹ یار پتہ نہیں کون ہے اور ایسے اس کے پیچھے چلے جائیں میں کہہ رہا ہوں نا تو اس کے پیچھے چل بس مجھے کچھ نہیں پتا اس پر وہ چھر کر بولا تھا شہرام کی بات پر وہ خاموش ہو گیا اگر کوئی پرابلم ہوئی تو آئی ویل ہینڈل مٹ پر چھوڑ دے برو میں ہوں نا شہرام کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا مگنورانہ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ہیڈ فون سکان سے لگا کر اپنے سیل فون کی پرین لسپ میں موجود پہلا سانگ چلایا تھا سیڈ کی بیک سے ٹیک لگا کر ساری رستے سامنے آریان کی گاڑی پر نظریں جمائی رکھی سمیر نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر سر جٹکتے ہوئے گاڑی آریان کی گاڑی کے پیچھے لگا دی شانور بات سروں ناشتے کی دوران ایڈی نے شانور کی طرف دیکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا جو بالوں کو جھوڑے میں قید کیے پوری طرح ناشتہ کرنے میں مگن تھی ہاں بولو میں تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں جی بولیں شانور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی میں بہرام کے سلسلے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد بہرام تمہارا مجرم ہے میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں میں تمہاری رائے لیلو تم کیا سزا تجویز کرتے ہو اس کے لیے تم اسے معاف کرو یا چاہے اس کی موت کی سزا سنا دوں یہ تمہارے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا بہرام کا سن کر شانور کے ہاتھ کچھ بند کے لیے رکھے تھے پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی مجھ سے زیادہ تو وہ آپ کا قصوربار ہے کیونکہ زیادہ تکلیف تو آپ کو ہوئی ہے وہ تو کافی سالوں سے آپ کے ساتھ ہے آپ بہتر جانتے ہیں اسے اور اس کے لیے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کو جو مناسب لگے آپ وہ ہی کریں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا شانور سپارٹ سے لہجے میں کہتے ہوئے دوبارہ اپنے ناشتے پر جھک گئی تھی اوکے ایرڈی پور سوچ انداز میں بولا وہ فیصلہ کر چکا تھا اسے اب کیا کرنا ہے جاری ہے دوستو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر لازمیں کریں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ملے گے گھنٹی کے بٹن کو اسے روز دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستو تک سب سے پہلے بہن سکیں ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تک تک کے لیے اپنا خیال لکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ